اچھا تو یہ کمپیریٹیو ڈگری اور سپرلیٹیو ڈگری کے اگزیمپل ہے اب ہی ہم اکٹیوٹی کی طرف آتے ہیں اگر آپ کو سومن نہیں آئی تو آپ کمنٹ بکس میں پوچھ سکتے ہیں کمپیریٹیو ڈگری دو چیزوں کا موازنہ کرتی ہے اور سپرلیٹیو ایک چیز کا پورے گروپ کے ساتھ موازنہ کرتی ہے صحیح ہے تو یہ ہم کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری آپ ایجیکٹیو اسے بولتے ہیں اور ایجیکٹیو کیا ہے یہ ہمیں دیئے گئے ہے ایجیکٹیو ہم اس کی کمپیریٹیو ڈگری لکھیں گے اور سپرلیٹیو کس طرح لکھیں گے جب ہم دو چیزوں کا موازنہ کرتے ہیں ہم کمپیریٹیو ایجیکٹیو یوز کرتے ہیں اگر کوئی ہمیں ایجیکٹیو دیا گیا ہے تو ہم اس سے کمپیریٹیو ڈگری کس طرح بنائیں گے کمپیریٹیو ایجیکٹیو کس طرح بنائیں گے اس کے ساتھ سمپلی ہم کیا لکھیں گے ای آر لکھیں گے صحیح ہے جب دو چیزوں سے زیادہ ہم کسی چیز کی موازنہ کریں تو ہم یوز سپرلیٹیو ایجیکٹیو ہم سپرلیٹیو ایجیکٹیو یوز کرتے ہیں اور اس کو بناتے کس طرح ہے ہم جو ایجیکٹیو ہے ہم اس کے ساتھ ای ایس ٹی لگا لیں گے ایڈ ای ایس ٹی ڈی ایجیکٹیو تکہ سمال بکس تو اس سے کمپیریٹیو ڈگری ہم بنائیں گے تو سمال کے ساتھ ای آر لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا اسمالر بکس اسی طرح سپرلیٹیو ڈگری اگر بنائیں گے اسمال بکس کا تو سمال کے ساتھ ای ایس ٹی لگائیں گے تو یہ سپرلیٹیو ڈگری بن جائے گا اسمال بکس سے اسمالسٹ بکس بن جائے گا ابھی یہ ایجیکٹو ہم کرتے ہیں بولڈ تو ہم ای آر لگائیں گے اس کے ساتھ تو کمپیرٹیو بن جائے گی بولڈر اور پھر جب سپرلیٹیو ڈگری بنائیں گے تو یہ ہو جائے گا بولڈیسٹ اس طرح یہ ہم نے ادھر لکے ہے دیکھ لیں آپ تو بولڈ بولڈ سے بولڈر بن جائے گا یہ بولڈ ہے تو اس کی کمپیرٹیو ڈگری بن جائے گی بولڈر اور سپرلیٹیو ڈگری بولڈیسٹ ہم سمپل بولڈ کے ساتھ ای آر لگائیں گے تو کمپیرٹیو ڈگری بن جائے گی اور ای اس ٹی لگائیں گے تو سپرلیٹیو ڈگری بن جائے گی سو بولڈ بولڈر بولڈیسٹ پھر دوسرا ورڈ ہے کائنڈ اس کی کمپیرٹیو ڈگری ہو جائے گی کائنڈر ای آر لگائیں گے اور سپرلیٹیو کائنڈیسٹ تیسرا ورڈ ہے سافٹ یہ بک میں سارے ورڈز دیئے گئے ہیں ہم نے ادھر لکھے ہیں سافٹ ہے تو کمپیریٹیو ڈیگری سافٹر اور سپرلیٹیو سافٹیسٹ پھر چوتہ ہے ہیوی اب جب کسی ایجیکٹیو کے آخر میں وائے آ جائے تو ہم وائے کو ہٹا دیتے ہیں اور آئی ای آر لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں آئی ای آر سہیے آئی ای آر تو یہ ہو جائے گا ہیویئر سہیے اور جب سپرلیٹیو ڈیگری ہے تو سپرلیٹیو ڈیگری ہو جائے گا ہیوی ایسٹ ہیوی ہیویئر ہیوی ایسٹ وائے کو ہٹا کے آئی ای آر لگائیں گے تو کمپیریٹیو ڈیگری اور آئی ایسٹی لگائیں گے I EST تو سپرلیٹو ڈگری ہو جائے گی تو ہیوی ہیویئر ہیویئیسٹ پھر دوسرا ہے پھر تینی ٹائنی ہے تو Y ہے تو I ER لگائیں گے صحیحے کمپیریٹو ڈگری بنائیں گے تو I ER بنائیں گے تو تینیئر ہو جائے گا اور سپرلیٹو بنائیں گے تو I EST لگائیں گے تینیئسٹ صحیحے تینیئسٹ پھر آخری ہے کین کین سہیے کین ہے تو کین کے ساتھ ای آر لگائیں گے تو کمپیرٹیو کینر اور ای اسٹی لگائیں گے تو سپرلیٹو کینیسٹ سہیے تو یہ ہمارے پاس ایجیکٹیو کے کمپیرٹیو اور سپرلیٹو ڈگری ہے بولڈ بولڈر بولڈیسٹ یہ ہمارے پاس یہ ہے یہ ورڈز ہے سارے ہم نے یہ یہاں پہ لکے بولڈ بولڈر بولڈیسٹ کائنڈ کائنڈر کائنڈیسٹ سافٹ سافٹر سافٹسٹ ہیوی ہیویر ہیوییسٹ ٹائنی ٹائنیر ٹائنییسٹ کین کینر کینیسٹ سہیے ابھی ایک دوسری ایکٹیویٹی ہمیں دیا گیا ہے کہ use any one adjective its comparative and superlative degree in a sentence of your own ابھی ہم ایک adjective ان میں سے ایک لیتے ہیں اور اس کی superlative comparative اور superlative degree کو ہم sentence میں use کریں گے تو یہ two sentence ہم نے بنائے ہیں ایک heavy جو adjective ہے ہم نے اس کو لیا اس کی comparative degree کو بھی sentence میں use کیا اور superlative degree کو بھی sentence میں use کیا تو پہلا ہے he is heavier than his brother سہیے heavy کہتے ہیں باری کو تو یہ heavier دیکھو comparative degree نے دو چیزوں کا معازنہ کیا ایک he کا اور ایک his brother کا معازنہ کیا اس word نے تو اس کو comparative degree بولتے ہیں ابھی دوسرا sentence ہے my big is the heaviest in the class سہیے ابھی big کا معازنہ سارے کلاس کے بستوں سے کیا تو اس کو superlative degree بولتے ہیں سہیے تو he is heavier than his brother یہ ہم پہلے sentence یہ پہلے لائن میں لکھیں گے he is heavier یہ ہم پہلے لائن میں لکھیں گے he is heavier than his brother یہ اس میں لکھیں گے اور یہ دوسرا sentence my big my big is the heaviest in the class یہ دوسرے لائن میں لکھیں گے تو یہ comparative اور superlative degrees کو ہم نے کس میں sentences میں use کیا سہیے تو یہ آج کا ہمارا lecture تھا کوئی بھی questions ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں comment box میں thank you